اسلام علیکم ان کے منشور اور ان کی حکومت کا دفاع نہیں کر سکتے لیکن جہاں تک بطور وزیراعظم ان کی خارجہ پولیسی کا تعلق ہے بلخصوص روس کے دورے کے ساتھ وہ اس حوالے سے عمران خان کا دفاع کریں گے اور کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان تنازیہ این اسی دن شروع ہو جائے گا جب وہ موسکو کے دورے پر تھے جمعیرات کو اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل میں امریکہ کے صدارت میں عالمی تحفظ خوراک روس یوکرین تنازے کے اثرات کے موضوع پر اوپن ڈیبیٹ میں پاکستان کی نمائندگی کے بعد بلاول بھٹو نے بینل اقوامی اور پاکستانی میڈیا کو اپنے دورے کے حوالے سے بریفنگ کے دوران یہ بات کہی بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ روس سمیت دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ دوستان تعلقات چاہتے ہیں اور کسی ایک ملک سے بھی دشمنی کے متمنی نہیں ہیں ادھر جب بلاول بھٹو نیو یورک کا تین روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان جا رہے تھے تو نیو یورک میں پاکستانی کانسل خانے کے باہر تحریک انصاف کے کارکنوں اور حامیوں نے عمران خان حکومت کے خاتمے اور اتحادی حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہفتے کو دو روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان آسم افتخار نے ایک بیان میں کہا کہ چین کے وزیر خارجہ وانگی کی دعوت پر وزیر خارجہ اکیس اور بائیس مئی کو چین کا دورہ کریں گے پاکستان الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے منحرف ہونے والے پنجاب اسمبلی کے پچیس ارکان اسمبلی کو ان کی نشستوں سے برطرف کر دیا ہے جمعہ کے روز الیکشن کمیشن نے منحرف ہونے والے پنجاب اسمبلی کے پچیس ارکان کے خلاف ریفرنس منظور کرتے ہوئے آرٹیکل تریسٹ اے کی خلاف فرضی پر انہیں اسمبلی کی نشستوں سے محروم کر دیا اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے تین رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا جس نے منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس پر یہ فیصلہ دیا پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخواہ کے سردی علاقے تورغر کے علاقے میں چلغوزے کے جنگل میں لگی آگ ایک ہفتے سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی بچھائی نہیں جا سکی ہے ظلہ شیرانی سے آمدہ اطلاعات کے مطابق مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بچھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور اس دوران آگ بچھاتے ہوئے تین افراد جھلس کر ہلاک جبکہ پانچ سے زائد لا پتا ہیں حکام کے مطابق شیرانی میں چلغوزے کے جنگل میں لگی آگ کو بچھانے میں ایک ہیلیک آپٹر مصروف ہے جبکہ سرکاری ہسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے امریکہ کے صدر جو بائٹن ایشیا کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جنوبی کوریا پہنچ گئے ہیں جنوبی کوریا میں پہلے دن جمعہ کونوں نے سیمسنگ کمپیوٹر چپ پلانٹس کا دورہ کیا جو سترہ بلینڈ ڈالر کی سیمی کنڈیکٹر فیکٹری کے موڈل کے طور پر کام کرے گا جسے ہوسٹن ڈیکسا سے باہر ایک کورین الیکٹرونکس کمپنی تعمیر کر رہی ہے بائیڈن جنوبی کوریا اور جاپان کے اپنے چھے روزہ دوری میں خارجہ پالیسی کے بہت سے مسائل سے نمٹیں گے جنوبی کوریا کے پلانٹ میں بائیڈن کو مبارک بات دینے والے ملک کے نئے صدر یونسوک یول اور سیمسنگ الیکٹرونکس کے وائس چیئرمین لی جے یونگ ہوں گے صدر جو بائیڈن نے جو میرات کو نیٹو سیکیورٹی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے سوئیڈن اور فن لینڈ کی درخواستوں کا پرجوش انداز میں خیر مختل کیا روز گارڈن سے سوئیڈن کی وزیراعظم اور فن لینڈ کے صدر کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ وہ رکنیت کے درخواستیں امریکی کانگریس کو بھیجیں گے جہاں انہیں جلد منظوری کی امید ہے نیٹو کے انتیس دیگر ارکان کو دونوں مالک کی رکنیت کو تسلیم کرنے کے لیے اتفاق رائے سے فیصلہ کرنا پڑے گا ادھر روس کے صدر ولاد میر پوٹن نے نیٹو کی مشرق کی جانب توسی کو روس کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اور فروری میں حملے کے اپنے فیصلے کی وجہ یوکرین کے اس اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش کا حوالہ دیا ہے امریکی سینٹ میں آج جمعیرات کے روز یوکرین کے لیے چالیس ارب ڈالر کے امدادی پیکج کی منصوری دی گئی ہے انتہائی منقسم امریکی سینٹ میں اس پیکج کے لیے دونوں جماعتوں نے حمایت کا اصحار کیا اس پیکج میں یوکرین کے لیے فوجی ساز و سامان تربیت اور ہتھیاروں کے علاوہ یوکرین کو بھیجے گئے امریکی ساز و سامان کی ری لوڈنگ اور ان ممالک کی مدد کے لیے رقم شامل ہے جو یوکرین کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس میں ارب ڈالر انسانی ہمدردی کے بنیاد پر امداد کے لیے بھی رکھے گئے ہیں جبکہ روس یوکرین تنازش سے عالمی سطح پر خوراک میں کمی سے نمٹنے کے لیے بھی رقم شامل ہیں برطانیہ کی وزارت دفاع نے جمعے کے روز کہا کہ اب جبکہ ماریا پول اسٹیل پلانٹ فیکٹری میں چھپے محافظوں کی تعداد کم ہو رہی ہے روسی کمانڈروں پر فوجیوں کو اس اہم بندرگاہی شہر سے دوسری جگہ متعین کرنے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوگا تاکہ مشرقی اوکرین میں اپنی جارہیت کو بڑھایا جا سکے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق عدداروں نے کہا کہ پیر کے روز سے ماریا پول کے ازوستال اسٹیل پلانٹ سے سترہ سو سے زیادہ محافظ ہتیار ڈال چکے ہیں جو اس شہر کے دین ماہ سے زیادہ عرصے کے محاصرے کا آخری مرحلہ دکھائی دیتا ہے علاقائی گورنر نے جمعے کو ایک ٹیلیگرام پوسٹ نے بتایا کہ مشرقی ڈانباس کے علاقے میں ہونے والی لڑائی میں بارہ لوگ ہلاک اور ساٹھ مکانات اس وقت تباہ ہو گئے جب روسیوں نے پڑوسی شہروں پر گولہ باری کی حکومت اور کلدم شدد پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مسالحت کے لیے جاری مذاکرات اور جنگ بندی کے باوجود خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں دہشتگردی اور تشدد کے واقعات جاری ہیں جبکہ حکام سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں میں ہلاک ہونے والے مبینہ عسکریت پسندوں کو بھی اسی کلدم تنظیم سے منسلق قرار دے رہے ہیں دہشتگردی کے تازہ تنین دو واقعات خیبر پختونخواہ پولس کے خلاف پشاور اور درہ آدم خیل اور فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کے خلاف جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں ہوئے ہیں جس میں ایک پولیس افسر سمیت دو اہلکار موت کا شکار ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے جبکہ روہ ہفتے جنوبی اور شمالی وزیرستان میں حکام نے سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں میں کلدم تنظیم تحریک تالیبان کے دو اہم کمانڈروں سمیت تین جنگ جنگوں کو ہلاک کرنے کا دعوی کیا ہے کلدم تنظیم تحریک تالیبان کے ذرائع کی حکام نے ان دعویوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں میں ہلاک ہونے والوں کا تعلق ایک اور تنظیم سے ہے پشاور پولیس افسر کو گھات لگا کر قتل کی ذمہ داری بھی دائش نے قبول کی ہے پشاور کے ایک عالی عددار نے بھی دائش کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور دہشتگردی کے حالیہ واقعات ملوث ہونے کی تصدیق کی ہے بھارتی سپریم کورٹ نے بنارس کے گیان واپی مسجد کے معاملے پر سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد میں پوجہ کے سلسلے میں دائر ہندو فریخ کی اپیل پر زلعی عدالت سماعت کرے گی اور سماعت تک وضوخانے کی تحفظ اور مسجد میں بغیر کسی رکاوٹ کے نماز کی اداگی کا اس کا حکم نافذ العمل رہے گا اس نے کہا کہ زلعی جج مسلم فریخ کی اس اپیل پر فیصلہ کریں گے کہ ہندو فریخ کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں مسجد کی منتظمہ کمیٹی کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر کے مسجد کے سروے کی مخالفت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ انیس سو اکیانوے کے عبادتگاہ قانون کی موجودگی میں سروے کا کام غیر قانونی ہے طالبان حکومت نے ملک میں گندم کی بڑھتی ہوئی طلب کے باعث اس کی برامت پر پابندی لگاتی ہے خوشک سالی کی وجہ سے گندم کی فصل پر برا اثر پڑا ہے طالبان کے قائم مقام وزیر خزانہ نے سبائی کسٹم حکام کو ایک پیغام میں کہا ہے کہ گندم کی ہمسایہ ملکوں کو برامت یا اسمگلنگ روکتے ہیں افغانستان کے بیس لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر گندم کاشت کی جاتی ہے لیکن پچھلے تین سال کی خوشک سالی نے اس کی فصلوں کو بری طرح متاثر کیا ہے نوروی کی وزارت خارجہ نے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال اور خواتین اور لڑکیوں کی حالت ازار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اس کا کہنا ہے کہ طالبان کو ان کی تعلیم اور خواتین کی عوام زندگی میں شمولیت کا احترام کرنا چاہیے نورویے کے سفیر اور ان کی ٹیم صورتحال پر بات کرنے کے لیے قابل میں ہیں جمعہ کے روز انہوں نے حامد کرزیز سے ملاقات کی آسٹریلیا میں چھے ہفتے کی انتخابی مہم کے بعد ہفتے کے روز انتخابات ہو رہے ہیں انتخابی مہم کے دوران وبا کی وجہ سے مہکائی موسمیاتی تبدیلی اور آسٹریلیا کے ساحل سے بارہ سو میل سے بھی کم فاصلے پر چینی فوجی چوکی کے قائم ہونے کے خطشات پر توجہ دی گئی ہے وزیراعظم اسکوٹ پوریسن کا قدامت پسند اتحاد چوتھے تین سالہ مدت کے لیے کوشہ ہے قطر میں روان سال ہونے والے مردوں کے فٹبال کے عالمی مقابلے میں خواتین ریفریز بھی فرائض انچام دیں گی یہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ کسی مردوں کے ایونٹ میں خواتین ریفریز ہوں گی یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بلٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں آپ ہمارے بلٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاوں کا بھرپور اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مفضور ہیں ہماری ان کوویشوں کو آپ سراتے رہیے اور اپنی یہ محبتیں جاری رکھئے گا خالد حمید کو کیمرمین قضافی بابر کے ہمراہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ